اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیکن ویڈا صاحب گائز آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک نیو لسٹنگ ٹوکن کے بارے میں جس کا یہاں پر ابھی کوئن مارکٹ کیاپ پر کوئی ریکارڈ وجود دی ہے موسٹلی یہاں پر بیوبرز کو زیادہ تر اس غلطی کا سامنا رہتا ہے کہ وہ کسی بھی نیو ایکسچینج پر لسٹ ہونے والے ٹوکن کو نیو لسٹنگ کے زمرے میں ڈال دیتے ہیں لیکن میرا ایسا ماننا ہے کہ وہ ٹوکن جو بلکل فریشلی لسٹ ہونے جا رہا ہو جس کا کوئی ٹریک ریکارڈ یا بیک ریکارڈ مجود نہ ہو اسی کو ہی نیو لسٹنگ ٹوکن کا جاتا ہے سو گائز یہ ٹوکن کس ایکسچینج پر لسٹ ہونے جا رہا ہے اور کونسی اس کی لاس ڈیٹ ہوگی اور کیسے آپ اسے وقت سے پہلے سبسکرائب کر کے بائے کر سکتے ہیں تمام انفرومیشن میں آپ کو اسی ویڈیو میں دینے والا ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے ٹیکنیکل اعتبار سے ویڈیو کو فالو کرنا ہے اور کسی بھی پارٹ کو مسمت کیجے گا یہ آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری اور آنے والے وقتوں کے لیے آپ کے ایکسپیرینس کو اور زیادہ مضبوط کر سکتا ہے سو گائز اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں آپ نے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ویڈیو کا نوٹیفکیشن وزتا ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کرتی جائے گا تاکہ کوئی نوٹیفکیشن وزتا ہو سو گائز مارکٹ میں آئی دن نئے ٹوکن آتے رہتے ہیں ہمیں یہاں پر کئی مغالطہ رہیاں رہتی ہیں کہ نیو لسٹنگ کے کئی یہاں پر غلط ایمیو کے چکرے میں ہم بھاز جاتے ہیں سو یہ ٹوٹلی ایک فریش ٹوکن ہے جو یہاں پر اوکی ایکس پر لسٹ ہونے جا رہا ہے اوکی ایکس چینج اگر آپ نے ابھی تک انسٹال نہیں کی تو آپ اسے انسٹال کریں اور لنک آپ کو اگر چاہیے تو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اویلیبل ہوگا آپ اسے یوٹلائز کر کے ایک نیکس لیول پر فوری دور پر بنا منت کیے پہنچ سکتے ہیں ایکس چینج کے پروپ اور ریزرف چیک کرنے کا تو جب آپ نے کسی بھی ایکس چینج پر کام کرنا ہے چاہے وہ بائنس ہو بیٹ گیٹ ہو اوکی ایس ہو کوپائن ہو ایم ای سی ایکس ہو آپ نے ہر اس ایکس چینج کے ریزرف ضرور چیک کرنے ہیں جہاں پر بھی آپ اپنے فنڈ ٹرانسفر کر کے ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ جیسے پاسٹ میں ہم نے ایف ٹی ایکس کے مسائل دیکھے اب کیونکہ دور جدید میں ہمیں آئے دن نئی سے نئی انفرومیشن ملتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر نئی انفرومیشن کو آپ تک پہنچانا میری ڈیوڈی ہے سو کسی بھی ایکس چینج پر آپ ٹریٹ کرنے لگیں پلیز اس کے ریزرف ضرور چیک کرنے کیونکہ آپ نے وہاں پر فنڈ ٹرانسفر کرنے ہیں اور فنڈ کا سیو ہونا بہت زیادہ ضروری ہوگا سو گائز جو ٹوکن یہاں پر لسٹ ہونے جا رہا ہے اس کو سیلیکٹ کیا ہے اوکی ایکس نے اور یہ ٹوکن کا جو نام ہے اس کو میں ویکیبولی ریوائز بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ او اے ایس آپ اسے آس بھی پڑھ سکتے ہیں اور آس اس نیٹورک کے ساب سے یہ مارکٹ میں بھی لسٹ ہونے جا رہا ہے گائز آپ کی سکرین پر میں نے آپ کی آسانی کے لیے ایک ریکارڈنگ چلا دی ہے آپ اسے پڑھ سکتے ہیں لہٰذا میں اپنے لیپ ٹوپ کی سکرین پر اسے دیکھ رہا ہوں سپورٹ ٹریڈنگ میں ابھی یہ ٹوکن لسٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے ہمیں ایک فکر ہوتی ہے کہ کیا یہ لیوریج ٹوکن آ رہا ہے یا اسے ہم فیوچر ٹریڈ میں یوز کر سکتے ہیں فیلال فیوچر ٹریڈ میں یہ ٹوکن ایویلیبل نہیں ہے ٹریڈنگ آف آس will start اکارڈنگ ٹو دہ فولویگ شیڈول اب شیڈول آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں جسے میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے یعنی کہ آج کے دن اس کا ڈیپوزٹ اوپن کر دیا گیا ہے اچھا اب یہ اس ٹوکن سے فائدہ کیسے لیا جا سکتا ہے یہ ذرا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں گائز اگر ہم ابھی اس کے ڈیپوزٹ کو یہاں پر جا کر سبمٹ کروا دیتے ہیں تو جب یہ ٹوکن اوپن ہوگا تو ہمیں یہ ایک اچھے ریڈ پر دیکھنے کو ملے گا اور ہم اس کا فائدہ لے سکتے ہیں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایک ٹوکن جب کسی ایکچھینج پر لسٹ ہو جاتا ہے تو وہ پانچ سو دو ہزار تین ہزار پرسنٹ کا پمپ لے کر آتا ہے تو ہمیں اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے اس طرح کے طریقے کار سے اس کرائیٹیریا سے بائر کو یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ اس نے جس ریڈ پر یہاں پر بوکنگ کی ہوتی ہے اس کی سکرین شوٹ اتار لیتا ہے وہ ایکچھینج کا اونر جس کی وہ ایکچھینج ہوتی ہے جیسے بائن آس بھی ایسی کرتا ہے کہ آپ جب بائن آس پر اپنے بین بھی سٹیک کرتے ہیں کسی بھی ٹوکن کو لینے کے لیے جیسے پاسٹ میں ابھی مارکٹ میں ہک ٹوکن آیا تو انہوں نے آپ کو ایک ٹائم دیا ہوا تھا کہ بھئی اس ٹائم پر ہم اتنی فوٹو ہوتا رہے ہیں کہ کوئی بھی ٹائم ہو سکتا ہے آپ کا جو وہاں پر فنڈ موجود ہونا ضروری ہے تو یہاں پر ضروری نہیں ہے کہ آپ اوکے بھی ہی میں آپ یہاں پر اس ٹوکن کو بائن کر سکتے ہیں اسے آپ یو ایس ڈی ٹی میں بائن کریں گے سبسکرائب کریں گے اور ٹائم اس کا دوستو شروع ہوتا ہے آج سے ٹھیک ہے اے ون ایم یو ٹی سی اون ایٹ دسمبر او ایس کا جو پیئر مارکٹ میں آ رہا ہے دوستو وہ ہے یو ایس ڈی ٹی میں ایک پیئر ہوگا ایک پیئر اس کا یو ایس ڈی سی میں ہے اور سپورٹ ٹریڈنگ اس کی جو اوپن ہوگی وہ ہوگی بارہ دسمبر کو اب موسٹلی لوگ یہاں پر غلطی کھا لیتے ہیں وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو آٹھ دسمبر کو یعنی کہ آج کے دن اس کی جو یہاں پر سبسکرائبشن ہو رہی ہے اس میں آپ یہاں پر اپنے آپ کو ڈیپوزٹ کروا سکتے ہیں آگے باتتے ہیں دوستو آسس ویڈرال اوپن ایٹ ٹین ای ایم یو ٹی سی اون دسمبر تیرہ تیرہ کو اس کا ویڈرال اوپن ہوگا اب یہاں پر بھی میں دوستو آپ کو ایک بات کلیر کر دیتا ہوں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بارہ دسمبر کو ہی اس کا جو ویڈرال ہے وہ اوپن ہو جاتا ہے بعض اوقات تیرہ کو انہوں نے جو بھی ڈیٹ دی ہوتی ہے کبھی کبھی اس کی پاسداری بھی کرتے ہیں اور کبھی نہیں لہٰذا ہم کیا کریں گے اپنے مائنڈ کو سیٹسفائیڈ رکھنے کے لیے ہم مائنڈ کے اندر ویڈرال کی تاریخ تیرہ دسمبر ہی رکھیں گے لیٹس پوز اگر یہ بارہ کو ہی ویڈرال اوپن کر دیتے ہیں تو اٹس گوڈ آگے بڑھتے ہیں دوستو اور یہ اہم معلومات ہوگی کہ آزیس بلوکچین کا نام ہے ٹھیک ہے ایک بلوکچین نیٹورک ہے آزیس بلوکچین is the an EVM compatible public blockchain optimized for the gaming تو یہ دوستو EVM آپ کو مشین کا بھی پتا ہوگا اس سے بھی جڑے اس کے کافی یہاں پر ایک ڈیٹیل ہے لیکن میں اس میں جانا نہیں چاہتا ہے یہ کیبلس وقت انفرمیشن ہو جائے گی آگے بڑھتے ہیں دوستو آزیس کی جو ٹکٹ ہے اور جو ٹوٹل سپلائی ہے وہ دوستو کافی زیادہ بڑی ہے یہ یاد رکھے گا اس کی سپلائی ہمیں بتا رہی ہے کہ تقریباً اس کے پرائس جو ہیں وہ آئیڈیا اگر لگایا جائے تو ون ڈالر سے نیچے ہو سکتے ہیں اب یہ صرف آئیڈیا ہے کل سب سے پہلا کام ہے اور یہ میرے خیال سے کسی بھی بائر کے لیے فرض ہے اور اس فرض کو پورا کرنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں یہ ان کے اپنے سینٹر ہیں میں آپ کو یہاں پہ انڈر لائن کر دوں ہمارا کوئی ٹیلیگرام گروپ نہیں ہے نہ ہمارا کوئی واتسائب گروپ نہیں ہے یہاں پر میں آپ کو جو بتا رہا ہوں یہ گروپ ٹیلیگرام کا اوکی ایکس کا ہے تو اسے ذہن میں رکھئے گا اب اس کے جو فردر نیٹورک ہیں وہ بھی میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ یہاں پر دوستو اس کے مزید آئیو ایس میں آئی سیو میں اس کے انٹر ہونے کے لیے اسے جا کر ٹویٹر پر فالو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹویٹر اس کا ڈسکورڈ اور اس کا یوٹیوب جو اپنا ان کا چینل ہے اوکی ایکس کا وہاں پر جا کر اس کی اسی نیٹورک کی جو ہے آئی سیو بھی چل رہا ہے تو دوستو آئی سیو جوائن کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے آئی سیو میں آپ کو وہ انفرومیشن مل جاتی ہے جو میں بعض اوقات خود معلوم نہیں ہوتی تو آئی سیو دیکھ کر آپ زیادہ اپنے آپ کو ٹرین کر سکتے ہیں آنے والے وقتوں میں سو گائز آپ لاسٹ میں بات کر لیتے ہیں کہ اس میں انٹری رسکی ہوگی ڈیفینٹی ہوگی کیونکہ جس کوائن کا ٹریک ریکارڈ نہیں ہوتا وہ اس ٹوکن میں بہت زیادہ رسک ہوتا ہے اور جیسے کہ انہوں نے یہاں پر پہلے سے وارننگ دے رکھی ہے ٹھیک ہے میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے ان کی رسک لیول کی وارننگ بھی شیئر کر دوں اور یہ کس لیول کی ہے رسک وارننگ ہے دوستو تو دوستو یہ بہت زیادہ ضروری ہوگا کہ آپ نیو لسٹنگ ٹوکن کے رسک کو سمجھ کے مارکٹ میں چلیں ٹوکن کسی بھی ایکسچینج میں نیو لسٹنگ ہو رہا ہو جو بلکل باقاعدہ نیا مارکٹ میں آتا ہے اس کے پرائز کا یہاں پر کسی کو بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ آنے والے دنوں میں اور جس دن وہ لسٹ ہوگا اس کے پرائز کیا ہوں گے یہ پمپ اینڈ ڈمپ کا کھیل ہے جیسے کہ میں اکثر بتاتا ہوں کہ نیو لسٹنگ جو ٹوکن ہوتے ہیں وہ زیادہ تر انویشن زون میں اون ہوتے ہیں جیسے کہ اگر ہم آج کی تاریخ میں بات کریں تو خوک ٹوکن آج بھی اچھا خاصا پمپ اینڈ ڈم کر رہا ہے تیس سے چالیس سینڈ کی ٹریڈ چل رہی ہے لیکن اس سوچ اور یقین کے ساتھ کہ وہ دس سینڈ سے سبسکرائب ہوا تھا دس سینڈ سے لوگوں نے ان کو سبسکرائب کیا تھا اور وہ کبھی بھی دس سینڈ پر واپس جا سکتا ہے حالانکہ آج کے پرائز اس کے ٹو پوائنٹ فورٹی اور ٹو پوائنٹ تھرٹی کے درمیان ٹریڈ ہو رہے ہیں آئے خوب دوستو یہ ویڈیو آپ کو فائدہ دے سکے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ